اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم جو جو چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں اسے ہم سسٹیمیٹکلی جملہ اسمیاں میں اپلائے کرتے جا رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ جملہ اسمیاں میں تعقید کیسے پیدا کرتے ہیں تو اب تک ہم جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیاں کے بیسک پارٹس ہیں مبتدہ اور خبر اور مبتدہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے لیکن نقرا ہوتی ہے زید نیک ہے اب ہم اس میں زور پیدا کرتے ہیں کہ یقیناً بے شک زید نیک ہے اس کے لئے ہم انہ حرف استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ تعقید کے لئے آتا ہے جب انہ مبتدہ کے اوپر اپلائے ہوگا تو وہ اس کی ساری حالت ہی بدل دے گا وہ مبتدہ کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اب اس کی پوری آثورٹی ہو گئی وہ اس نے اس کی حالت بدل دی وہ مبتدہ ہی نہیں رہا بیچارہ تو انہ پھر اسے کہتا ہے کہ تم میرے اسم بن جاؤ تو اس طرح سے زیدن زیدن سے زیدن بنا اور یہ انہ کا اسم ہوا اور صالحن خبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے وہ اسی طرح سے رہ گی اب یہاں پہ یہ چاند اگزامپلز دی ہوئی ہیں ان کو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے اندر تاقید پیدا کی گئی ہے انہ لگانے کی وجہ سے اور مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اور اپنا اسم بنا لیتا ہے پھر اسی طرح سے جس طرح انہ تاقید پیدا کرتا ہے اسی طرح جملہ اسمیاں میں تاقید پیدا کرنے کے لئے ہم حرف لام بھی استعمال کرتے ہیں جسے لام ابتدہ کہتے ہیں مثلا یہ آپ کے سامنے تین اگزامپلز ہیں ان میں دیکھیں لَا ذِكْرُ لَا ہی لیکن لام تاقید تو پیدا کرتا ہے لیکن یہ انہ کی طرح اس کی کوئی اعرابی حالت کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا اس لئے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے صرف اس کی اپنی ایڈیشن ہو جاتی ہے اب ہم جملے میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لئے انہ اور لام دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ دونوں حروف اکٹھے ایک ساتھ شروع میں نہیں آ سکتے تو پھر ایسی صورت میں انہ کو ہم شروع میں لے جاتی ہیں اور لام کو ہم آگے منتقل کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں نیچلی اگزیمپل میں اشیرکو ظلمن عظیمن اشیرکو سے پہلے انہ لگایا انہ الشرکہ بن گیا اور اس کے بعد لام ایڈ کی ظلمن کے اوپر لام ایڈ کی ظلمن نے لام نے ظلمن کے ارام میں کوئی فرق نہیں ڈالا اسی طرح سے نیچے والے اگزیمپل میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی انہ لگایا اور لام بیچ میں ایڈ کیا اب یہاں پر انہ نے فی کو چینج نہیں کیا کیونکہ یہ بیسیکلی مبتدہ نہیں ہے اب یہ جو لام ہے یہ لام ابتدہ تھی اب چونکہ یہ اپنی جگہ سے موو کر کے ڈسپلیس ہو گئی ہے ڈسپلیس لام ہے اس کو آپ اپنی آسانی کے لیے لام تاقید بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں انہ سے بھی تاقید پیدا ہوئی لام سے بھی تاقید پیدا ہوئی تو مزید تاقید تاقید در تاقید وہی جو اوپر ہم نے کیا ہے ہم نے لام ایڈ کیا ہے اسی طرح کی اگزیمپلز کو لے کے دوبارہ سے آئے ہیں بے شک شرک یقیناً زیادہ سٹریس آگیا ہے بے شک سے ایک سٹریس آیا یقیناً سے دوسرا اور ان دونوں سے بہت زیادہ آگیا بے شک قرآن یقیناً اچھا جس طرح انہ کے ساتھ لام تاقید آتا ہے نا انہ کے ساتھ لام تاقید استعمال نہیں ہوتا یہ جسٹ ایزا ٹپ آپ ذین میں رکھیں اسی طرح سے زمائر میں سے انہ کے بعد جب لام تاقید آئے گا تو وہ ضمیر منفصل جو سپریٹڈ ضمیر ہے مرفوض ضمیر ہے اس کے ساتھ آئے گا لام کے بعد مرفوض حالت میں ضمیر آئے گی ضمیر متصل یعنی اٹیشٹ ضمیر اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں آئے گی جیسے یہاں پہ یہ اگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ہے کہ مصبت کی تاقید کے لیے آتا ہے منفی کی تاقید کے لیے لام نہیں آتا کسی چیز جملے میں اگر منع کیا جا رہا ہو تو اس میں لام تاقید کے طور پر نہیں آئے گا یہ بہت ایزی اگزامپل ہے انہ اور لام تاقید اس میں آپ نے استعمال کرنے ہیں آپ بڑی آسانی سے اسے کر لیں گے آپ اسے وربلی بھی کر سکتے ہیں اور پھر اپنے آنسرز کو ویریفائی کرنے کے لیے دیکھ لیجئے اب دیکھیں اسی طرح سے ہم زمائر کے ساتھ بھی جملہ اسمیاں میں حسر کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں یعنی سٹریس کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں ہم جملہ اسمیاں میں مبتدہ اور خبر کے درمیان مبتدہ کے مطابق منفصل زمیر یعنی جو سپریٹڈ زمیر ہے وہ لائیں یا خبر کو ال لگا کر معرفہ بنانے سے ہم سٹریس کا مفہوم پیدا کر سکتے ہیں اب یہ جو آپ کو ایکزیمپلز دیکھ رہے ہیں یہ سمپل ہے اللہ غفورن یہ سمپل مبتدہ اور خبر ہے اب اس میں ہم نے ضمیر منفصل لانی ہے اور خبر کو ال لگانے معرفہ بنانے تو اللہ خوال گفور پہلے کا مطلب تھا اللہ بہت بخشنے والا ہے اور یہاں پر سٹریس دے دیا کہ صرف اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے اللہ ہی بہت بخشنے والا ہے اسی طرح سے آپ باقی ایکزیمپلز دیکھیں جیسے اللہ کے مطابق زمیر لائے تھے ہوا کی اسی طرح سے قافرون جمع ہے اس کے مطابق ہم ہم کی زمیر لائے اولائی کا بھی جمع ہے اس کے مطابق ہم ہم کی زمیر لے کر آئیں یہاں پر آپ کے سامنے تھوڑی سی اور ایکزیمپلز دے دیئیں ان میں سے اب آپ مبتدہ کے حساب سے زمائر دیکھتے چلے جائیے اور آخرہ چونکہ مونس ہے اس وجہ سے ہی آئے اب ہم یہ تو جان گے ہیں کہ سٹریس کیسے پیدا کرنا ہے اب جو پہلے ہم نے انہ دیکھا تھا اس کو اس میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے جب ہم نے انہ کو اس میں ایڈ کیا تو فردر سٹریس پیدا ہو گیا انہو خوال گفور بے شک وہ اللہ ہی بخشنے والا ہے انہم خوم السفوہا بے شک وہ ہی وہ سب مذکر ہی بے وکوف ہیں انہو خوال سمیع العلیم بے شک وہ ہی بہت سننے اور جاننے والا ہے اب اس ایکسسائز کو آپ ضرور کیجئے یقینا اللہ ہی دیکھیں کتنا زیادہ سٹریس ایڈ ہو گیا بخشنے والا رحم کرنے والا سننے والا جاننے والا آپ محسوس کریں گے کہ یہ مرقب ہے مرقب توصیفی خبر جو ہے وہ مرقب توصیفی بن کے آ رہی ہے اگلے پیچ پہ ان کے جوابات دیئے ہیں دیکھیں جس طرح سے جملہ اسمیاں میں ہم نے سٹریس پیدا کرنے کے لئے ضمیر منفصل ایڈ کی تھی مبتدہ اور خبر کے درمیان اس کی مرفوح والی اور یہ اسم سے پہلے آتی اسی طرح سے ضمیر منفصل جو منصوب ہے وہ فیل سے پہلے آتی ہے وہ بھی اسی طرح سٹریس پیدا کرتی ہے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو یہ بھی ادھر ہی بتا دیا جائے یہ بہت ہی آسان ہے صرف ایک ہی لفظ لفظ منفصل ضمیر کی حالتیں نصب میں استعمال ہوتے ایہ اور باقی اس کو پھر آباب ضمیر متصل کے ساتھ لگا کے دیکھتے جائیں ایہو ایہوما ایہم ایہا ایہوما ایہونا ایہا کا ایہا کما ایہا کم ایہا کی ایہا کما ایہا کنا ایہا 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 نا جس طرح سے اس کی رفع کی حالت میں اس کے میننگز میں یہ آتا ہے کہ ہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی خاص ہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے جیسے یہ لفظ تھا ایہا کا نابودو یہ اصل میں لفظ ہے نابودو کا یہ آبادہ یہ فیل ہے اس سے پہلے ہم نے یہ یہ نابودو جو ہے یہ ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری اٹیچ ہو کر آیا نا اب جبکہ ہم نے ضمیر کو پہلے لے گئے ہیں فیل سے پہلے نابودو سے پہلے لے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس نے سٹریس پیدا کر دیا اور وہ منگیاب ایہا کا صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں جب یہ فیل سے پہلے اس طرح سے اس حالت میں آتی ہے ڈیٹیچ ہو کر تو یہ منصوب ہوتی ہے اور اس میں بھی اسی طرح سے سٹریس پیدا ہوتا ہے اس جملے میں جس کے میننگز صرف خاص یا ہی کے کیے جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے زمائر میں بھی یہاں پر ڈیٹیشٹ زمیر منفصل میں ہم نے مرفوح حالت بھی کر لی منصوب بھی کر لی اور جار تو اس کی ہوتی ہی نہیں ہے اسی طرح سے دوبارہ سے روائز کر لیتے ہیں زمیر منفصل میں یہ واصلہ سے نکلیا یعنی کنیکٹ کرنا جوڑنا اٹیشٹ اس کی حالت رفع جو ہے یہ فیل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے انشاءاللہ ہم تب بھی کریں گے اس کی حالت نصب جو ہے وہ حرف نصب کے ساتھ آئے گی یعنی یہ دیکھیں انہ کے ساتھ جیسے کم لگا تو یہ بن گیا انہ کم اسی طرح سے فیل کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کر آئے گی پہلے فیل ہوگا بعد میں ضمیر آئے گی یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے مجرور حالت میں یہ حرف جارہ کے ساتھ یعنی لام لا اور کم لا کم اسی طرح سے اگر ہم نے اسم کے ساتھ یوس کیا مدافع لے کے طور پر یہ آتی ہے یعنی اسم مدافع ہوا دینو اور کم لگایا تو دینو کم تو الحمدللہ ہماری زمائر ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں ابھی تک آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے مجھے امید ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تقریباً قرآن پاک کے ہر لائن میں مل جائیں گی آپ کو تو الحمدللہ ہم نے زمائر کو بھی فلی کمپریہنڈ کر لیا ہے چند لیکچرز میں چیزوں کو جوڑتے جوڑتے اگلے لیسن تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ